بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعائیں آپ سب کے لیے ہاں جی ایت کا جو دن تھے وہ تو چلے گئے گوش کھا کر کے ایسے سب لوگ تنگ آگے ہیں نا پھر اچھاتے ہیں کہ سبزی پکے تو آج جو میں آپ کو ریسی دے رہی ہوں یہ بالکل منفید ہے میرا خیال ہے پتا نہیں مجھے نہیں پتا نہیں میں نے کبھی پہلے نہیں سنا یہ میری دوست ہے اسے مجھے بھیجی ہے جرمنی میں ہی رہتی ہے وہ تو فرد اس کا نام ہے تو اس نے مجھے یہ بھیجی ہے کہتی بہت تیسی اور یقین کریں میں اتنی ہاں بناک کھا چکے اس کا ایک علاقی مزہ ہے تو آپ یہ کے بعد آپ ذرا یہ منفید کی سٹائل کی جو ہے نا یہ سبزی یہ بنا کے سب کو کھلائیں اور داد وصول کریں اور اس کے لیے جن چیزوں کا میں نے استعمال کیا اس کے لیے ایک بینگن اور اس کے میں نے پیس کاٹ لیا جیسے مرضی آپ گوھر کاٹنے اور یہ ایک میں نے زوکینی لیا ہے یہ دونوں مطلب یہ ہے کہ وزن کریں مجھے گزا لیکن ایک درمیانی سائز کا بینگن تھا اور ایک زوکینی اور بڑے سائز کا پیاز آپ جو جو چیزیں ساتھ ڈلتی جاتی ہیں میں آپ کو بتاتی جاتی ٹھیک ہے یہ میں نے حاف کا تقویباً حاف کاپ تھا یہ اولی آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی ڈال دیں اور اب میں اس میں یہ پیاز ڈال دیں یہ یہ دیکھیں یہ کافیہ تک نرم ہو چکی ہیں اور براؤن ہونے والے ہیں اور اب میں اس میں تین کلیاں لچن کی میں نے رفلی چاپ کیا ہے پیاز کو میں نے رفلی چاپ کیا ہے اب جیسے یہ ہوتی ہی میں آپ کو بتاتی کیا کریں جی میں نے اس کو ذرا سا چولے ساتا رہے کیونکہ میں نے اب اس میں ون این ہاف ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون آپ لیول پہ یوگرٹ ڈالیں اس میں جو کیونکہ میں نے چولے ساتا ہے یہ یہ میں ملتے کیا کہ بہتے ہیں اور جیسے کی جیسے لیں پھر میں اس کو پہلے ساتا کریں ہاں جی اب میں نے یہ ایک درمینے سیج کا یا بڑے سیج کا ٹیبل سیج کا ٹو مہٹر ہے اس کو بھی چوب کر لیں دیگے چوب کر لیں میں اس کو بھونک ہوں میں آپ کو جب کیا کرنا میں نے اس کو ڈھپ دیا تھا اور ٹو مہٹر کے پانی میں ہی یہ پیاز بھی گل گیا اگر میں اس میں بہت تھوڑی سی صورت میں ڈالوں گی کیونکہ جو میں نے سب سے مجھے ڈالنی ہے وہ توبہ کانوں سے بھائی نکس میں اتنی کر رہی ہے آپ اپنے مطابق نمک میں جائے ہو کر سکتے ہیں یہ ہلدی تھوڑی سی اور دیگی میں جبن ہافٹی سپون آپ تا لیں اور اس کو میں ابھی نمک بھی ڈالتی ہی اس کو بڑا نیر میکس کروں اور اب میں اس میں زکینی ڈال کے رکھتی ہوں جیسے زکینی تھوڑی سی نرم ہوتی ہے تو پھر میں بھینگری اس میں ڈالوں گی اب میں اس کو ڈھک کے پکان لگی ہلکی آن پر جی اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ہری میں سے میں نے لیا کڑوی بہت زہری لی یہ جو صورت ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے اور اب میں اس کے اندر یہ چونکہ تھوڑی سی یہ گل چکی ہے اور اب میں اس کے اندر یہ بھینگر ڈال لیتی ہے ٹھیک ہے جی اب میں میکس کر کے اس کو ہلکی آن پر پکنے کے رکھتی ہے جب یہ تیار ہے تو پھر میں نے کیا ڈالا ہم آپ پرتا دوں گی ٹھیک ہے تیار ہو چکا ہے برکت پہلے توری کو ڈالیں جائے زکینی کو کیونکہ وہ ذرا تھوڑی لیٹ گلتی ہے تو بھینگر تو سٹیم میں ہو جاتے ہیں تو یہ ہاف ٹی سپون کرش زیرہ اور ہرا دنیا ڈال کے تو میں اس کو اب دم دے دیتی ہوں مکس کر کے ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو ڈک شاوٹ کر کے دکھاتی پائن ملکل دم دے دیتی ہوں لیجئے بھینگر نوٹوری کا سالن تیار ہے آپ یقین کریں آپ میں میں نے سب سے اگر مجھے کوئی ریسپی دیتا ہے تو میں ایک دوار ٹرائی کرتی ہوں تو وہ بہت جب مجھے پسند آتی ہے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن یہ ایسی ریسپی تھی کہ میں نے اس کو ہر عفتے تقریباً میں نے تین چار دفاہن آئی ہے بہت ٹیسٹی آپ ضرور نہ کریں کہ کتنا خوبصہ اس کا کلر ہے سالن کا اور اچھا اس میں ایک دو چیزوں کا خیار رکھیں کہ اگر آپ کے پاس دہیں کھٹا ہے تو اس میں اتنی اتنی ہی سبزی میں ون ٹیبر سپونڈ ڈالیں اور کھٹی ہوگی تو لیکن اگر کھٹی نہیں ہے تو بہت ٹیبر سپونڈ ڈالیں کھٹی ہو تو پیازوں کا بہت جو ہے نا وہ گلنے کا نام ہی لیتے ہیں اور نمک ملچے آپ اپنی پسند سے کم یا زیادہ جیسے کر سکتے ہیں کریں یہ ایک دوبارہ میرے کہنے بھی ضرور بنا کے دیکھیں دیکھیں نا یہ کتنا زیادہ گوشت کھا کے برا حال ہو گیا آپ سب کو سبزی چاہیے تو ایک نئی طریقے بنا کے دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پکاتے بھی ہوں بہت مزے کی ضرور بنائیں جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی میں نے صحیح بات کے بہت ٹیسٹی ہے ہٹ کے ذرا بلکل تو مزد زکینی ہم کتنی ٹریقرز پکاتے ہیں بینگن بھی لیکن یہ مکس کا کپلو بنائیں بہت مزے کی چلے ٹھیک ہے بنائیں کھائیں اور ضرور مجھے بتائیں تو امید ہے کہ آپ نے عید پر خوب انجوائی کیا ہوگا اور دعا میں بھی یاد رکھیں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا گھڑوں کے ڈابا پر پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمس دینا نہ بھولیں اللہ حافظ